موسیقی اسلام علیکم ابرار شیر آپ کی خدمت میں ایک مرد باپتھر حاضر ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی ریکویسٹ کے اگر بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا وٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو ایک انتہائی افسوسناک خبر جو کہ الائین ابودابی سے سامنے آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے لیکن اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس خبر تقریباً ڈیر لائن میں خلیق ٹائل نے یہ خبر دی ہے کہ الائین میں ایک نوجوان نے اپنے ہی فیملی میمبرز کو تین فیملی میمبرز کو گولیاں مار کے خلاق کر دیا ہے قتل کر دیا ہے اور اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب ظاہر ہے گولیاں ماری گئی ہیں تو آتشین اسلح سے ماری گئی ہوں گی اور یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا یو اے میں آپ آتشین اسلحہ رکھ سکتے ہیں شکاریوں کے لیے تو مخصوص اجازت دی جاتی ہے لیکن ہم اس بحث میں نہیں جاتے جو بھی ہے یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اپنی نویت کا یہ پہلا واقعہ کم از کم میری یاد میں کہ ایک ہی خندان کے تین افراد کو گولیاں مار کے ان کے اپنے ہی اب یہ رشتہ نہیں بتایا گیا لیکن ظاہر ہے کوئی قریبی عزیز ہوگا جس نے یہ گھناؤنی واردات کی ہے دوسری خبر یہ ہے کہ ایک خبر تو نہیں ہے وہ آئی سی اے کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی اپروول کیسے لی جائے بھائی اس کے لنک پہ جائے آپ اپروول لے سکتے ہیں اور دیسری بات یہ ہے کہ جب تک اگر وہ اپروول نہیں لے دے تو کوئی اس میں شارٹ کٹ نہیں ہے یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ سفارش کروا کے اس کی اپروول لے سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے متدد ویڈیوز بنا رکھی ہیں لیکن آپ مہربان ہیں آپ جب میسج آتا ہے ایمیل آتی ہے تو سارا انکھوں پر اس کا مجواب دے رہتا ہوں لیکن آج میرا اصل موضوع جس کی جانت میں آپ کی توجہ چاہوں گا وہ ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو یو اے ای میں یا دبئی میں سلور ویزا جسے عرف عام میں پانچ سالہ گولڈن ویزا بھی پہلے کہتے تھے لیکن اب بنادی طور پر دس سال والا گولڈن ویزا ہے جو پانچ سال والا ہے وہ سلور ویزا ہے اب سلور ویزا لینے کے اہل کون سے لوگ ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو بڑی مختصرا بتا رہا ہوں جو شخص بھی یو اے ای میں خاص طور پر دبئی میں یا یو اے ای میں جس جگہ پر بھی پانچ میلین درم پچاس لاکھ درم کی انویسمنٹ کرے گا پراپرٹی میں یا کسی بھی بزنس میں چاہے وہ شراکتی بزنس ہی کیوں نہ ہو لیکن اس شخص کی انویسمنٹ جو ہے وہ پانچ میلین درم پچاس میلین درم پچاس لاکھ میلین درم ہونی چاہیے ایک دوسری شرک اس کی یہ ہے کہ وہ شخص یہ رقم دبئی یا یو اے ای کے یہ بینکوں سے کرز لے کر انویسٹ نہ کرے بلکہ اپنے ذرائع سے یہ رقم جو ہے وہ حاصل کرے کسی دوسرے ملک سے اور پھر اس کو یو اے ای میں انویسٹ کرے اب یہ بہت بڑی رقم ہے پچاس لاکھ درم تیسری شرک یہ ہے کہ وہ شخص جب اس بزنس میں کوئی بھی بزنس ہے پراپرٹی ہے کوئی سپر مارکٹ ہے جب اس میں انویسٹ کر دے تو تین سال تک وہ شخص اس بزنس کو نہ کسی کے نام پر ٹرانسفر کر سکتا ہے نہ اسے فروغ کر سکتا ہے تین موٹی موٹی اس کی شرائط ہیں اس کے علاوہ ایک اور انویسٹر ویزا ہے وہ لیکن وہ گولڈن ویزا نہیں ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ریزیڈنس ویزا ہوتا ہے شروع میں دو سال پھر اس کے بعد تین سال یا ایک سال پھر دو سال اور تین سال اس کے لئے منمم ریکوائرمنٹ ہے بہتر ہزار درہم وہاں پر آپ ایک کمپنی کھولیں گے ایل ایل سی کے نام سے اس میں آپ جب بہتر ہزار چاہے وہ شراکتداری ہو یا آپ کی ہو اب چونکہ وہ بزنس ہنڈر پرسنٹ یہ بھی میں بتا دوں جس بزنس میں آپ پچاس لاکھ درہم انویسٹ کریں گے جس میں بہتر ہزار درہم انویسٹ کریں گے یہ بزنس ہنڈر پرسنٹ آپ کا اپنا ہوگا آپ کے اپنے نام ہوگا لیکن جس طرح میں نے بتایا جب بہتر ہزار شراکتداری میں بھی آپ کسی کے ساتھ یعنی حصے دار بھی بن سکتے ہیں آپ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا الگ سے بہتر ہزار درہم میں کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو وہاں کا انویسٹر ویزا مل جائے گا یہ تھی ویزے کی صورت ہے اس کے بعد گولڈن ویزے پر بھی بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ گولڈن ویزے کے کون کوئسی کٹیگریز ہیں اور یہ کیوں جاری کیا گیا ہے اب یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کے تقریباً اسی کے قریب جو بزنس میں نے ان کو گولڈن ویزا جاری کیا گیا ہے اور میں بہت سے ایسے بزنس میں ان کو جانتا ہوں جو وہاں پر بڑے عرصے سے مقیم ہیں ان کو گورنمنٹ خود ان سے رابطہ کر رہی ہے کہ آپ سلام سلام پیپر ہمیں دیں تاکہ آپ کا نام جو ہے وہ بزنس گولڈن ویزے کے لیے پروسس کیا جائے فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ